مجاہد خان سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں کل ملک بھر میں عید الالدھا مصبی عقیدت احترام کے ساتھ منائی جائے کی وزیر آدم نے ایک ارپ پودے لگانے کی مہم کہ صرف دھائی سال کے عرصے میں حیران کن نتائج پر اتمنہ ظاہر کیا ہے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ دشمن قوتوں نے ترقی کے عمل کو ثبتاش کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف ہائیبرڈ وار شروع کر رکھی ہے تاہم وہ کامیہ نہیں ہوں گی وزیر اطلاعات نے امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان اس سال وینڈلیٹرز کی برامت شروع کر دے گا اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین تاک آفا کی اور مناثب رسائی اس سببہ پر قابل پانے کے لیے ناکسیر ہے ترکی نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ کابل کے ہوائی اڈے کو چلانے اور اس کی حفاظت کے لیے رسل کی سہولہ سمیت مالی اور سفارتی تعاون فراہم کریں پاکستان اور انگلینڈ کے درمین تیسر اور فیصلہ کنٹی ٹوئنٹی میچ آج رات مائنچسٹر میں کھلا جائے گا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ حضرت ابراہیم اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں کل ملک پھر میں ایداللہ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی دن کا آغاز مساجد میں امہ کی بہتری ملکی ترقی خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعاوں کے ساتھ ہوگا کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے تمام شہروں قسموں اور دہات کی مساجد عیدگاہوں اور کھلے مقامات پر نماز کے اجتماعات ہوں گے علماء کرامی عید کے خطبات میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کے فلسفے کی اہمیت پر روشنی ڈالیں گے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کریں گے سعودی عرب متحدہ رب امارات انڈونیشیا افغانستان اور دوسرے متعدد ملکوں میں آج عیدالعزہ منائی جا رہی ہے سعودی عرب کے فرمان رواز شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے آج ایک پیغام میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو عیدالعزہ کی مبارک پاتی انہوں نے اس سال کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے سعودی عرب کی جانب سے حج کے موقع پر کی جانے والے اقدامات میں مدد کرنے پر دنیا بھر کے مسلمان ملکوں کی کوششوں کو بھی سراہا وزیر آدم عمران خان نے ایک عرب پودے لگانے کی مہم کے صرف ڈھائی سال کے عرصے میں حیران کو نتائج پر اتمنہ ظاہر کیا ہے آج ایک ٹویٹ میں وزیر آدم نے بھکر میں اگائے گئے پودوں کی ایک مختصر ویڈیو بھی جاری کی جس میں ایک بڑا رکبہ دوہزار انیس کے مقابلے میں دوہزار اکیس میں زیادہ سرسبز نظر آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ مستقبل کی نسلوں کے لیے پاکستان کو سرسبز بنایا چاہ رہا ہے نپال کے وزیر آدم شیر بہادر دیوبا نے اعتماد کا ووٹ لینے پر تہنیتی پیغام کے لیے وزیر آدم عمران خان کا شکریہ آدھا کیا ہے ایک ٹویٹ میں نپالی وزیر آدم نے کہا کہ وہ امن وخشالی کے مشترکہ مفادات پر پیش رفت کے لیے پاکستانی وزیر آدم کے ساتھ کام کرنے کے خواہ ہیں وزیر داخلہ شیح حرشید احمد نے کہا ہے کہ دشمن قوتوں نے ترقیق عمل کو سبتاش کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف ہائبرڈ جنگ شروع کر رکھی ہے آئے راورپنڈی میں صاحبیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور تمام ملکوں کے سفارتی عملے کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے گا وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ملک کے خلاف ہر قسم کی سادشیں ناکام ہوں گی اور پاکستان وزیر آدم عمران خان کی قیادت میں ترقی کرے گا داسو واقعی سم تعلق انہوں نے کہا ہے کہ بعض قوتوں کو پاکستان اور چین کے درمین دوستی اور تذویراتی تعلقات حضم نہیں ہو رہے شیخ رشید نے کہا کہ چینی حکومت واقعی کی پاکستان کی جانب سے کی جانوالی تحقیقات سے مطمئن ہے اطلاع تو نے شریعت کے وزیر چودری فواد حسین نے امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان اس سال وینٹی لیٹرز کی برامت شروع کر دے گا آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ وینٹی لیٹرز کی تیاری کے لیے چوتھی کمپنی کو بھی لائسنس مل گیا ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ فیصلہ باد میں قائم کیا گیا ہیلتھ سٹی اس سال ستمبر سے آٹو ڈسپوزیبل سرنجوں کی تیاری شروع کر دے گا ملک میں کرونا وائرس سے مزید سنتیس افراد جانبھاک ہو گئے جبکہ دوہزار اکسو پنتالیس افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر کے عداد و شمار کے مطابق اس وابہ سے ملک میں اموات کی تعداد اب بانوے ہزار آٹھ سو اٹھالیس ہو گئی ہے گزیشتہ روز چالیس ہزار آٹھ سو پانچ ٹیس کیے گئے اور مریضوں میں کرونا وائرس کی تشخیص کی شرعہ پانچ آشاریا دو پانچ رہی نو لاکھ اکیس ہزار پچانوے مریض اس وابہ سے صحتیاب ہو گئے ادھر نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر کے مطابق گزیشتہ روز چھے لاکھ سے زائد افراد کو کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگائے گی اور ملک میں ویکسین لگوانے والے افراد کی تعداد اب دو کروڑ چالیس لاکھ سے زائد ہو گئی ہے گلگت بلچستان کی حکومت نے کرونا وائرس کے پیش نظر ایدال اضحاء کی تاتیلات کے دوران تمام ریسٹوران عوامی اجتماعات اور پارکوں کے کھولنے پر پابندی آئیت کرتی ہے علامیہ کے مطابق ہوتل کے اندر اور باہر کھانے عوامی اجتماعات اور تقریبات پر پابندی ہوگی یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندو مونیر اکرم نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کشکس دینے کے لیے سے بچاؤ کی ویکسین تاکہ آفا کی اور مناسب رسائی ناگزیر ہے مونیر اکرم نے جو اقوام متحدہ کی اقتصادی سماجی کاؤنسل کے صدر بھی ہیں نیو یورک میں ایک تقریب سے اپنے خطاب میں ملکوں پر زور دیا کہ وہ آگے بڑے اہداف کا سامنا کرنے کے لیے اکٹھے ہونا ہوگا انہوں نے کہا کہ ترقیب دیر ملکوں کو اس تین گناہ بہران سے نکلنے کے لیے چار ہزار ارب ڈالر سے زائد کی ضرورت ہوگی مونیر اکرم نے عالمی برادی پر زور دیا کوئی سماجی تحفظ اور امدادی پروگراموں جیسے اقتعامات کے دریئے بڑھتی ہوئی گربت اور بھوک کے مسائل سے نمٹے انہوں نے مسابی ترقیب کے لیے ڈھانچا جاتی اور منظم رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے مصمم سیاسی اصل کی ضرورت پر زور دیا ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق مالی سال دوہزار بیس اکیس کے دوران برامداد گزیستہ سال کے اسی عرصے کے دوران ایک ارب انسٹھ کروڑ نوے لاکھ ڈالر کے مقابلے میں دو کروڑ بہتر لاکھ نوے ہزار ڈالر ہیں ادارہ سٹیٹ بینک نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان کی بیرونی ثورتحال اس وقت انتہائی مستحکم ہے اور حسابات جاریہ کا خسارہ کم ہو کر مجموعی ملکی پیداوار کے صرف 0.6 فیصد رہ گیا ہے جو دس سال کی کم ترین ہیں جبکہ برامداد اور تفصیلات زر کے زخائر بلاند ترین سطح پر ہیں اسی طرح گزشنہ مالی سال میں زر مبادلہ کے زخائر پانچہ شریعت دو ارب ڈالر کا اضافہ ہوا جو ساڑھے چار سال کی بلاند ترین سطح سترہ ارب ڈالر سے زائد ہیں اطلاعات کے بارے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس آشی قوان نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت صوبے میں اکیس نئی جامعات قائم کر رہی ہیں آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ سات جامعات انتہائی پسماندہ اضلاع میں قائم کی دا رہی ہیں جو ان علاقوں کو علم سے منور کریں گی ڈاکٹر فردوس آشی قوان نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پنجاب کے ہر سلے میں یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے پورازم ہے بھارت کے غیر قانونی دیرہ قبضہ جمہو کشمیر میں بھارت نواز نیشنل کانفرنس نے کہا ہے کہ کشمیر کا پورے بھارت کے ساتھ معاشی اور جمہوری رابطہ منقطع ہو گیا ہے ایک بیان میں پارٹی کی جنرل سیکرٹی علی محمد ساغر نے کہا کہ کشمیری پندت برادری میں بھی برابر بیچینی پائی جاتی ہے ترکی کے صدر عجب طیب اردوان نے امریکہ پر زور دیا ہے کوئی نقل و حمل سمیت مالی اور صفاتی تعاون کی شرائط پوری کرے تاکہ ترکی افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاق کے بعد قابل کے ہوائی اڈے کو چلا سکے اور اس کی حفاظت کر سکے شمالی قبرس میں اظہار خیال کرتے ہیں انہوں نے اطراف کیا کہ طالبان کے تحفظات ہیں لیکن اگر نیٹو کا شراکدار امریکہ تین مقصود سروریات پوری کرتا ہے تو ترکی مشن جاری رکھے گا ترکی نے نیٹو کے مکمل انخلاق کے بعد ائرپورٹ پر فوجی دستے تائنات کرنے کی پیش کش کی ہے افغانستان کے دارالحکومت قابل میں آج صوبی دل ارزا کی نماز کے دوران تین راکٹ صدارتی محل کے قریب گرے ودارت داخلہ کے ترجمان میں ایڈوائز ستانگ سے ہی نہیں کہا کہ راکٹ محل کے باہر گیرے اور فوری طور پر کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی پاکستان اور انگلینڈ کے درمین آخری اور فیصلہ کو انٹی ٹوینٹی میچ آج رات مینجسٹر میں کھیلا جائے گا میچ پاکستان کے میری وقت کے مطابق رات ساڑھے دس مجھے شروع ہوگا دونوں ٹیموں کے درمین سیریز ایک ایک سے برابر ہے اور اب موسم میک میں موسمیات کی پیشکوئی کے مطابق اگلے بارہ گھنٹے کے دوران اسلامباد پنجاب خیبر پختونخواہ گلگت پلتستان اور شمالی بلوچستان میں تیز ہوائیں چلنے اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس حرصے کے دوران پنجاب خیبر پختونخواہ اور کشمیر میں بعض مقامات پر شدید بارش کی بھی توقع ہے ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کے درجہ حرارت اسلامباد 29 ڈگری سینٹی گریڈ لاہور 24 کراچی پشاور اور مظافر آباد 30 کوئٹہ 33 گلگت 23 اور مری 20 ڈگری سینٹی گریڈ نیک میں موسمیات کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیرہ قبضہ جمہو کشمیر میں سری نگر لائے انتناگ بارہ مولہ پلوامہ اور شپئیہ میں مطلع جسوی طور پر عبر آلود رہنے اور گرہ چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے جبکہ جمہو میں کہیں کہیں شدید بارش کے ساتھ مطلع جسوی عبر آلود رہنے اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہیں ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر پلوامہ بارہ مولہ بیس جمہو ستائیس لائے انتناگ اور شپئیہ انیس ڈگری سینٹی گریڈ خاص خاص خبروں کا خلاصتہ ایک بار پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں کل ملک پر میدو لزہا مذہبی عقید و تحترام کے ساتھ بنائی جائے گی ودیر آدم نے ایک قرب پودے لگانے کی مہم کے صرف دھائی سال کے عرصے میں حیران کو نتائج پر اتمنان ظاہر کیا ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمن تیتر اور فیصلہ کنٹی ٹوئنٹی میچ آج رات مانچسٹر میں کھیلا جائے گا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہی مزید خبروں اور تیسیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتا ہے ریڈیو.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر براہ راتز ویڈیو سٹیمیگ بھی مراشتہ کیتی ہے